بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ نائن ہے آج ہم آپ کے لئے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں زہر کا دریا مسننف رحیم گل آواز صرفان بڑ یہ کتاب آپ کے لئے بک شیئر پاکستان آوریو لیبری کی جانت سے پیش کی جا رہی ہے دیزر کتاب اور معلومات کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 03002919600 تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نائن صفحہ نمبر 172 مامو کے ساتھ تو تین چار آدمی اور بھی آگئے سوڑی دیر میں سارا گاؤں جمع ہو گیا سب اسے گلے مل رہے تھے آیا بھی تو چار سال بعد تھا سارا گاؤں اسے رشت بھری نگاہوں سے دیس آگا ولی خان سارا ہندوستان پھر کر آیا ہے نہ جانے کتنی دورت آیا ہوگا ظاہر جان چولے کے پاس بیٹی نظریں چُرا چُرا کر اسے تک رہی تھی وہ مامو کو سفر کی حالات بتا رہا تھا شام ہو چکی تھی تادی کی بڑھ رہی تھی گاؤں والے اٹھ کر چلے گئے تھے ریور واپس آر چکے تھے اس کی نگاہیں بیتابی سے مہرو کو ادھر ادھر دھونڈ رہی تھی آخر اس سے رہا نہ گیا مامو مہرو نظر نہیں آتی مامو بے حد سلی سے بولا اس کی شادی ہو گئی ہے بیٹا دو ماہ ہو گئے شادی وہ پاگلوں کی طرح شیخہ یہ کیا کہہ رہے ہو مامو ہاں بیٹا ست کہہ رہا ہوں جوان لڑکی کب تک بیشی رہتی سمندر خان نے دائی ہزار نگت کی پیشت کی کوئی کم رکم نہ تھی سودہ پیہ ہو گیا آج کل دائی ہزار لینا کچھ کم فخر کی بات نہیں ہے بیٹا اوہ ظالم باپ شدت غم سے اس نے مکھیاں بیچ لی وہ زاروں کتا رو پڑا تم کتنے ظالم ہو مامو تم انسان نہیں پتھر ہو پتھر مگر مامو کو تو جیسے اس کی دیوانگی پر حیرت ہوئی ہو زبراتے کیوں ہوں بیٹا ظاہر جان جوان ہے وہ تمہاری ہی امانت ہے آہ مامو نے کیا سوچ کر کیا تر ڈالا ہے شدت کرت سے اس نے سر گھٹوں میں دبا لیا وہ سسکیاں بھرنے لگا اس نے سنا تھا مرد کے آنسو کبھی نہیں نکلتے لیکن آج وہ اپنے دکھ اور درست کو زبت کرنے پر قادر نہ ہو سکا زندگی میں آج پہلی بار اس کے آنسو بے رہے تھے بدبختی اور نامرادی کے آنسو اسے ایسا لگا جیسے یہ دنیا بوچڑ کھانا ہے یہاں بکرے کا گوشت ختم ہو جائے تو کہتے ہیں تمبے کا گوشت لے جاؤ گوشت جو کھانا ہے یہاں اپنی لختے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خون اور ہڑیوں سمیت بیچا جاتا ہے اور تول تول کر بیچا جاتا ہے یہاں باپ پیٹی کے بکنے پر فخر چڑتا ہے اسے دھنی راؤ یاد آ گیا دھنی راؤ میں نے تم سے کہا تھا ہمارے دیس میں لڑکیاں بکتی ہیں تم نے کہا تھا کاش میں اس ملک میں پیدا ہوتا اور دھنی راؤ میں نے اپنے دیس کی اس رسم پر کتنا فخر کیا تھا آہ میں کتنا بولا اور نادان تھا راؤ مجھے اب سمجھ آئی ہے وہاں بھی بیٹیاں بکتی ہیں قیمت دے کر یہاں بھی بیٹیاں بکتی ہیں قیمت لے کر صرف سودوں کے رنگ و روب نڈالے ہیں وہاں بھی بیٹی مجبور یہاں بھی بیٹی مجبور تیرے میرے دیس کی ایک ہی بھی تھیراؤ اندوستان پاکستان افغانستان بلوچستان وزیرستان یہ سب تان ایک جیسے ہیں ان سب تانوں کی تان ایک ہی جگہ ٹوٹتی ہیں اس نے گتنوں سے سر اٹھایا مامو جار چکا تھا ظاہر جان نے اس کے سامنے چارپائی پر روٹی رکھ دی تھی کٹورے میں دودھ اور گی ملا ہوا تھا اور ظاہر جان شہمی ہوئی پاس کھڑی تھی اس نے ظاہر جان کی طرف دیکھا رحم بڑی نگاہوں سے پھر گی اور دودھ کے کٹورے کو اور پھر ایک کھنڈی سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا ششنے پر پہنچ کر اس نے وازکت کو ٹوٹولا نوٹوں کی گڑی باہر نکالی دو ہزار کے نوٹ چار سال دو ماہ کا سرمایہ پچاس چالوں کی کمائی ہوئی دولت اس کی نظریں شہتود سے تنے پر جا پڑی تاریخ اندیر رات میں سفید سفید اٹھالیس لکیریں چمک رہی تھی دو چاند ادورے تھے اس نے جیب سے دیا سلائی نکالی اور اوپر آسمان کی طرف دیکھا ستاروں گواہ رہنا اور دوسرے لمحے ایک سرخ چمکتا ہوا شولہ برکا اور پڑک سپکنے میں اس کے ارمانوں کی نگری سیا راہ کا دھیر بن لی اس نے سب نوت نظر آتش کر دیئے تھے اس نے دوبارہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنی چھوٹی سے دگیا نکال کر کھولی ننی منی ظلف نے اپنی چھوٹی سے گولائی میں تمام کائنات کو لپے کیا تھا اس نے راہ کے دیر سے ایک چھٹکی بھری وہ دگیا میں ڈال دی دو آنسوں گر پڑے ایک ظلف پر اٹھک کر جگمگانے لگا وہ دوسرا سیاہ راہ میں گر کر جذب ہو گیا نوبل زہر کا دریا یہاں استطام پذیر ہوا موسیقی موسیقی موسیقی